اسلام علیکم تو آج ہم بنائیں گے ایک دم اسٹریٹ سٹائل فرائی رائز تھوڑے س تیک ہے تھوڑے سے چٹ پٹی ایک دم مزیدار بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو یہاں پر میں نے گرین انی ان لی ہوئی ہے جو میں نے پہلے سے ہی سبزیاں سب دھو کے کٹ کر کے رکھے ہوئی ہیں اور یہاں پر میں نے بن بو بھی لیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے فرنچ بینس لیا ہے اور یہ گاجر کٹ کر کے رکھے ہوئی ہے تھوڑے اسی میں نے مٹر لیا ہے آپ چاہے تو میں نے چوب کر لیا ہے اور 8 سے 10 لیسن کی کلی میں نے چوب کر لیا ہے سبزی آپ اپنے حساب سے لے لیجیے کہ جتنی ویجیز ہوں گی اتنے زیادہ اچھا رائے گا تو بس یہاں پر سب ریڈی ہے اب سب سے پہلے ہم چاول بوائل کریں گے یہاں پر ایک پین میں میں نے 700 سے 800 ایمل کے قریب پانی لیا ہوگا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیو سپون سال ڈالا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے اوائل ڈالا ہے تاکہ ہمارے چاول کھلے کھلے بنے ایک دم ٹھیلے سٹائی فرائیڈ رائز تو یہاں پر یہ سب ڈاننے کے بعد میں پانی کو کھولا لوں گی اور میں نے یہاں پر انڈیا گیڈ باسمتی رائز کا یوز کیا ہے جو میں نے تقریباً 20 منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد جب ہمارا پانی کھول جائے گا یہ دیکھیں ہمارا پانی اچھے جو کھول آ گیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پہ اس میں چاول ایٹ کر دیں گے چاول ہم کو یہاں پر 100% کھ کرنا ہے چاول کیونکہ یہ فرائیڈ رائز ہوتے ہیں تو اس میں چاول 100% کھ ہونا چاہیے اس میں آپ اس کو چیک کرتے رہیے گا تاکہ چاول اوورکک نہ ہو جائے تو یہاں پر میں نے سارے رائز اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور بیچ بیچ میں آپ چلاتے رہیے گا تاکہ ایک سامان چاول ہمارا ایک سا پکے تیار ہو بس میں نے یہاں پر پین کی لیے دھگ دیئے اب ہمارے چاول پک رہے ہیں پچاول جیسے ہی پکے تیار ہوں گے اس کے بعد ہم فرائیڈ رائز ریڈی کریں گے یہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اس ریسیپی کو اور ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ کیسی بنی تھی ایزی ہے سیمپل ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزید آنے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چاول میں اچھے جی کھول آ گیا ہے اور یہ چاول ہمارے ہم چیک کریں گے میں یہاں بی بیچ میں چاول کو چیک کر رہی ہوں کیونکہ چاول کو چیک کرنا بہت ضرور ہے آپ چاول کو ڈال کے چھوڑیے گا مت بننا وہ اوورکک ہو جائیں گے تو آپ کے فرائی رائز کھلے کھلے نہیں بنیں گے بہت زیادہ چاول آپ کا پھر گیلا ہو جائے گا تو میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی مجھے لگے گا چاول گل چکا ہے تو پھر میں اس کو پسا لوں گی تو بس رائز ہمارے ایک دم ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پسا لیں گے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر میں نے کڑھائی کو گیس کی اوپر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم فرائی رائز کو تیار کریں گے آپ تھوڑا سا گہرا برتن ہی جیگا تاکہ فرائی جو رائز ہی ہماری وہ اچھے سی فرائی ہو سکیں تو یہاں پر میں نے پچاس ایمل کی قریب آئل ڈالا ہے میرے اندازہ ہے تو میں نے تیل مابا نہیں ہے آپ کسی چمچ سے یا پھر میزر مین کپ سے جیسے آپ کو سہولیت لگے ویسے آپ ماب کے ڈال دیجئے گا تاکہ بیلنس رہے آپ کے فرائی رائز کا یہاں پر میں نے چوب جنگر اور چوب گارلک یہاں پر ڈال ہوگا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا کریکل کریں گے اس کو تھوڑا سا بوننے کے بعد پھر ہم اس میں جو میں نے گرین آنیاں کاٹ ہوئی تھی اس کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے الگ سے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو اس پائنٹ میں میں اس کو ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا اس کو بون لوں گے تو جنگر گارلک ہمارا اچھے سے بون گیا ہے اب ہم اس میں وائٹ والا پارٹ این کا ایٹ کریں گے اب اس کو تھوڑا سا کریکل کریں گے اور تھوڑا سا کریکل کرنے کے بعد ہم اس میں ویجیز ایٹ کریں گے تو آپ کیس طریقے سے فرائی رائز بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور میری فرائی رائز آپ کو کیسے لگے یہ بھی میرے ساتھ ضرور شائع کیجئے ایک بار ضرور ٹائی کیجئے دیکھیں کہ ایک دم کھیلہ اس ٹائپ فرائی رائز آپ کے بن کے تیار ہوں گے سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے بہت ڈیلیشیز بنتے ہیں گے تو بس اب اس پائن میں میں اس میں گاجہ رائٹ کروں گی اور فرینچ بین سینٹ کروں گی اور تھوڑی سی مٹا رائٹ کروں گی یہ سبزیاں تھوڑی سی دیر میں گلتی ہیں اس وحی سے میں ان کو پہلے فرائی کر رہی ہوں اور سبزیاں بہت زیادہ نہیں فرائی کریے گا کیونکہ فرائی رائز میں سبزیاں بہت زیادہ گلی ہوئی نہیں ہوتی ہیں تو 90% اس میں کوک ہوئی ہوتی ہیں تو ویسے ہی آپ ان کو فرائی کر لیے میں نے ایک سے دو منٹ میں نے سبزیاں کو فرائی کر لیا ہے اب اس پہ میں پتہ وہ بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ تو جلدی کل جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پہلے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی گرین انیان ڈال دوں گی تھوڑا سا گرین انیان ہم بچا کے بھی رکھیں گے کیونکہ ہم اوپر سے ڈالنا ہے تو یہاں پر میں پانچو گرام چاول کے حساب سے فرائی رائز بنا رہی ہوں تو میں نے دو شفٹ میں تیار کی ہوئے تھے کیونکہ ایک شفٹ میں تو آئیں گے نہیں کیونکہ ہمیں اچھے سی فرائی کرنے کے لیے بھی سپیس چاہیے ہوتا ہے تو یہاں میں دو شفٹ میں تیار کر رہی ہوں اسی لیے میں آپ کو آدھے کا میزرمنٹ بتا رہی ہوں ابھی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے قریب سویا سوچ ڈالا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں گرین چلی سوچ اٹ کر رہی ہوں آپ سوچز اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا ٹیسٹ کر کے اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ اس حساب سے بھی ڈال جکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے ریڈ چلی سوچ ڈالا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے 1.5 ٹی سپون کے قریب ونیگر ڈالا ہوا ہے 1.5 ٹی سپون پیسوئی کالی مرس اور کٹی ہوئی ہری میں شیٹ کر دیں گے اور بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ کوئی مسالہ نہیں ہے جہاں میں بھولنا پڑے بس سبزیوں میں اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اور سوال جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا کیونکہ میں نے چاولوں میں ڈال رکھا تھا تو میں پہلے اس میں چاول ڈالوں گی اس حساب سے دیکھوں گے اگر مجھے کم لگتا ہے تو میں اٹ کروں گی ادربائید میں اس نہیں ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے دیکھی جو میں نے 500 گرام قریب چاول اوبالے ہوئے تھے میں نے اس کے آدھی چاول اس میں لے لیے اور اس حساب سے ہی آپ میزرمنٹ کر کے ڈالیے گا سارے سوچس اور سویڈیز کو یہاں پر بس میری چاول ڈالتا ہوں گی اور ہائی فلیم پر اس کو فرائی کروں گی اچھے سے فرائی کریے گا کیونکہ فرائید رائز کو فرائی کرنا بہت ضروری ہے اس میں سارے سوچس کا اچھے سے ٹیسٹ ایڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا ٹیسٹ اچھے سے ایڈ نہیں ہوگا تو آپ کے فرائید رائز اس طریقے سے تیار نہیں ہو پائیں بہت اچھے سے فرائی کریے گا اور چمچ کو اس طریقے سے چلائیے گا تاکہ آپ کے چاول ٹوٹے نہیں اس طریقے سے میں کر رہی ہوں بس اس طریقے سے آپ اس کو فرائی کر لیجئے گا آسانی سے بن جائیں گے تو بس اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے اور اسی طریقے سے فرائی کرتے رہنا ہے چاول کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چاول آپ کا پہلے ہی گھل چکا ہوا ہوتا ہے اب ہی تھوڑی سی اس میں گرین انیل اوپر سیٹ کر رہی ہوں اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے فرائیڈ رائز میں تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے اتنی جلدی ہمارے فرائیڈ رائز بن کے تیار ہوگا بہت ہیزی ہوتے ہیں بنانے میں بلکل بھی جنجر نہیں ہوتی اور بہت زیادہ دیسٹی لگتے ہیں بس جب بن کریں آپ اس کو بنا کر تیار کر لیجئے تو یہاں پہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سب کریں گے دیکھیں کتنے کھلے کھلے ہماری فرائیڈ رائز بن کے تیار ہوئے ہیں تو لگ رہے ہیں نا ایک دم سٹریٹ سٹائل فرائیڈ رائز کتنے کلر فل کتنے ٹیسٹی کتنے چٹپٹے بن کے تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ دیلیشیز بہت زیادہ مزیدار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے بس اسی طریقے سے آپ بنائیے گا دیکھیں گا آپ کے فرائیڈ رائز کوئی فیل نہیں کر پائے گا دیکھیں کتنا زبرزست ان کا کلر کتنا زبرزست ان کا ٹیکچر سب کچھ ایک دم پرفیکٹ آیا ہے وہ یہ یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ گھر پہ بنایا ہوئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنے فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہماری ریسپی پسند آئے تو کومنٹ کیجئے اور اپنے فرینڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر کریں تو خود بھی کھائیں اور اپنے فرینڈز ان فیملی کو بھی کھلائیں تینکیو فور واشنگ تیسٹ بیت فرا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ